روایات موتبرہ سے واضح ہوتا ہے کہ عمر ابن سعد ملاؤں جب کربلا سے لشکر کے ساتھ کوفے روانہ ہوا تو لشکر میں صدایں بلند ہو رہی تھیں اور اہل حرم حسین علیہ السلام کے جن میں چونسٹھ خواتین اور بچے شامل تھے اور ایک سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام دھوپ میں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور فریاد آہو بکا بلند ہو رہی تھی اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ مقتل کی طرف رخ کر کے فرما رہی تھی بھائیہ حسین اب زینب اسیر ظلم ہے اور تم مقتل میں سو رہے ہو اسی اسنا میں ساربان شتران برہنہ لے کر آئے جناب فاطمہ بنت الحسین نے جب شتر برہنہ دیکھے تو فرمایا اے پھوپی اممہ ذرا دیکھئے تو سہی ہمارے واسطے بے کجاوہ اونٹ لائے گئے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس وقت عابد بیمار کا سر میرے زانوں پر تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے پھوپی اممہ شتران بے کجاوہ دیکھتی ہو ان اونٹوں کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور یہ دوسرے اونٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آلِ رسول اور فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر جائیں گے آہستہ آہستہ چلنا ایسا نہ ہو کہ کوئی سواری زمین پر گر پڑے اور ہمیں علی اور نبی سے شرمندہ ہونا پڑے جس وقت اہلِ حرم کو رسن بستا بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے لے جایا جانے لگا تو اس وقت اہلِ حرم کا جب حال تھا خدا حافظ کی صدائیں بلند تھیں اور لاشہ شہدہ زمین پر پڑے ہوئے تھے روایت ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ روان ہوا تو جنابِ امِ کلسوم سلام اللہ علیہہ کو نہ پایا اہلِ حرم میں اس سے ایک شورِ گریہ و بکا بلند ہوا اور کنارِ نہر سے رونے کی آواز آئی جنابِ زینب سلام اللہ علیہہ نہر کی طرف گئیں دیکھا کہ سیدہ امِ کلسوم لاشِ عباسِ علمدار پر گریہ فرما رہی ہیں سیدہ زینب نے امِ کلسوم کو لاشے سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لائیں آب سوار ہوئیں اور قافلہ روانہ ہوا اللہ اللہ مشکل کشاہ و اقدہ کشاہ کی بیٹیاں اسیر ہو کر کوفے جا رہی ہیں روایت ہے کہ عمر ابن سعید ملعون نے حکم دیا کہ اسیروں کو جلد سوار کیا جائے کون سوار کراتا نہ عباس ہے نہ علی اکبر نہ قاسم ہے نہ عنو محمد نہ محرم ان کو سوار نہیں کرا سکتے جب یہ لوگ آگے بڑھے کے سوار کرائیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے حالت غضب میں فرمایا کہ دور ہو جاؤ ہم آلے رسول ہیں ہمیں کوئی نام حرم ہاتھ نہیں لگا سکتا راوی کہتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے کچھ ایسے جلال و غضب میں ان سے کہا کہ وہ سب کے سب دور چلے گئے اور زینب و ام کلسوم نے تمام اہل حرم کو سہارہ دے کر اونٹوں پر سوار کیا اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہہ تنہا رہ گئیں تو کوئی سوار کرنے والا نہ تھا خدا ہی جانتا ہے کہ آپ کیسے سوار ہوئیں اکثر راویوں نے نقل کیا ہے کہ لشکر عمر ابن سعاد نے نیزہ اور تازیانے کے ساتھ سوار کیا یعنی یہ بدنہات عذیتیں پہنچاتے تھے اور اہل حرم چار اونہ چار سوار ہوتے تھے اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین کی زبان گویا پر یہ الفاظ جاری تھے اے بابا ہماری روتی ہوئی آنکھوں اور دل کی تڑپ دیکھئے اب ہم آپ کے کوچے سے شام روانہ ہو رہے ہیں اور سید سجاد توقع زنجیر میں گرفتار سالارِ قافلہِ اہلِ حرم تھے زیارتِ ناہیہِ مقدسہ میں وارد ہوا ہے کہ اس قومِ بے حیاء نے سید سجاد کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیئے تھے یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک اونٹ کے شکم سے باندھ دیئے تھے سید نعمت اللہ جزائری نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ جنابِ سکینہ خاتون نے یزیدِ پلیت سے کہا کہ میں نے گزشتہ شب عالمِ خواب میں اپنی جدہِ ماجدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو دیکھا انہوں نے مجھ سے واقعہ کربلا دریافت کیا میں نے بیان کیا پھر آپ نے مجھ سے میرے بیمار بھائی کی علالت کا حال دریافت کیا میں نے عرص کیا اے جدہِ ماجدہ کیا حال پوچھتی ہیں بھائی سجاد بیمار تھے اور اکثر ان ملاؤنوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اے جدہِ ماجدہ سیدت النسائل عالمین اگر آپ موجود ہوتی تو دیکھتی کہ بیمار کو کس طرح اُوٹ پر سوار کیا ہے اور کس طرح ان کو توقع سلاسل پہنائے ہیں یا فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ دو وقت ایسے گزرے ہیں کہ بھائی سجاد پر گریہ بشدت تاری ہوا ایک اس وقت کہ جب آپ نے بابا کا سر نیزے پہ دیکھا دوسرے اس وقت کہ جب آپ نے پھپی زینبوں میں کل سوم اور مقدراتِ اسمت کو برہنا سر دیکھا پھر سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہہ نے آہے سرد کھینچی اور زارو قطار رونے لگیں اور فرمایا بس اے بیٹی سکینہ بس اب سیدہ میں طاقت نہیں ہے کہ مسائب کا حال سن سکے جب سب اہلِ حرم سوار ہو چکے اور جب کربلا سے یہ قافلہ قیدیوں کی صورت میں کوفے کے لئے روانہ ہوا تو قافلے کے آگے آگے شہیدوں کے سرحائے مبارکہ تھے جو نیزوں پر بلند تھے ایک نیزہِ طویل پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا اور قافلے کے پیچھے لشکرِ بے دین تبل و نقارہ بجا رہے تھے اس طرح یہ قافلہ روانہ ہوا صاحبِ کتاب الریاض تحریر فرماتے ہیں کہ لشکرِ آدھا اہلِ حرم کو اسیر کر کے مقتلِ شہدہ کی طرف سے گزرے جب مقدراتِ اسمت نے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھیں تو بیبیوں نے خود کو لاشوں پر گرا دیا اور گریہ و بکا اور ماتم و شیون کی آوازیں بلند ہو رہی تھی جب بیبیوں کی نگاہ جوانہ نے رانہ پر پڑی جگر تھام کے بیٹھ گئیں کسی نے علی اکبر کی لاش پر نوحہ کیا کسی نے ابباسِ علمدار کی لاش پر بین کیے اور کسی نے قاسم کی لاش پر گریہ و ذاری کی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ امامِ حسین علیہ السلام کی لاش پر روتی رہی کہ لشکرِ عمر ابنِ ساتھ کے جفاکاروں نے ان بے کس بیبیوں کو تازیانوں کے ذریعے لاشوں سے جدا کیا کاملُ الزیارات میں وارد ہوا ہے اور ایسا ہی قدامہ نے اپنے پدر زائدہ سے نقل کیا ہے کہ حضرتِ امامِ زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے زائدہ کہ جب آدہ ہمیں اسیر کر کے قتلگاہِ شہیدہ ملے گئے اور ہم نے بابا اور بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا اور کسی نے انہیں دفن بھی نہیں کیا تو قریب تھا کہ اس صدمے سے میری روح مفارقت کر جائے اس وقت میری پھوپی زینب نے جب میری یہ حالت دیکھی میری طرف دیکھ کر فرمایا اے حسین کی نشانی اے جد و پدر کی یادگار اے اسیروں کے قافلہ سالار تمہیں کیا ہو گیا ہے اس قدر گریہ و بکا میں نے کہا پھوپی اممہ میں کیوں کر رہوں کہ میرے سامنے بھائیوں اور بابا کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو خاک و خون میں غلطاں ہیں نہ کسی کو کفن میسر ہے اور نہ قبل اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی کی نشانی خدا کی قسم اے سجاد تمہارے جد اور پدر اور چچا کے درمیان اہد ہو چکا ہے کہ حسین کربو بلا میں شہید ہوں گے بے گروہ کفن پڑے ہوں گے کہ پروردگار عالم ایک گروہ کو دفن و کفن شہدہ پر معمول کرے گا جو اس گروہ بے دین سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمارے محب ہوں گے وہ یہاں آئیں گے لاشوں کو جمع کریں گے اور شہدہ کو سپردخاک کریں گے اور اے بیٹا یہ تمہارے بابا کی قبر کی جگہ ہے اور یہاں قبر پر قبا بنایا جائے گا تاکہ شیعہ اور محبان زیارت کے لئے آئیں اور بارگاہ حسینی کبھی وہ سیدھا نہ ہوگی ہما وقت زیارت کرنے والوں کا حجوم رہے گا سید سجاد نے آپ سے فرمایا کہ پھوپی اممہ اس خبر کا ماخص بیان کیجئے تو حضرت علیہ زینب صلی اللہ علیہہ نے فرمایا کہ ام ایمن سے یہ حدیث مروی ہے کہ جو میں نے تم سے بیان کی اگر خدا نہ خواستہ سجاد زندہ نہ رہتے تو چونکہ امام قطب زمان ہوتا ہے کائنات باقی نہ رہتی زینب خاتون یہ حدیث بیان کر رہی تھی اور نیزے پر سرے امام حسین تلاوت قرآن کر رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار خدا نگہدار